اسلام علیکم ایوریون یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی یا اپنے بیٹوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لون یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی گیجٹس وغیرہ اسے انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی یہ لون لے سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں انتہائی کم جو ہے اس کے اندر آپ کو اور آسان شرائط کے اوپر یہ لون دیا جائے گا اس کے اندر کیا کیا طریقہ کار ہوگا کیسے آپ لوگ اپلائی کریں گے مہانہ ایک ساتھ کیا ہوں گی یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں سو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل میں اس افیشل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آل نوٹفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو اس جو ویب جو آپ کو یہ انسٹیوشن ہے فائنانشل انسٹیوشن اس کا نام ہے سلک بینک یہ آپ کو پرسنل لون فرام کرتا ہے جس کے اندر یہاں پر جو ابھی میں نے آپ کو اس کی تمام ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ آپ اس لون کو کس کس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پر کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر اس کے اندر بات کریں کہ سوٹیبل فار پیپل ہو کہ جن لوگوں جو لوگ فرس ٹائم باروینگ کر رہے ہیں یعنی پہلی دفعہ لون لے رہے ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ وانٹ تا پیس آف مائنڈ تھرو منتھلی پیمنٹ کے آپ لوگ یہ منتھلی پیمنٹ کے طور کر آپ کو اس کی انسٹالمنٹ واپس کرنا ہوگی یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کو یکمشت واپس نہیں کرنا بلکہ آپ لوگ ای 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 سسٹم کے تحت اس کو واپس کر سکتے ہیں اس کے فیچرز اور بینی فیٹ کی بات کی جائے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو اس کے اندر لون کی لیمٹ ہے جو اماؤنٹ ہے جو آپ کو کرزہ دیا جائے گا وہ ٹو ملین یعنی آپ کو بیس لاکھ روپیتہ کا لون دیا جائے گا اس کے علاوہ فلیکسیبل ٹینئور ہے کہ آپ اس کی مدت ہے وہ ایک سال سے لے کر پانچ سال تک آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں کام سے کام ایک سال اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال اس کے علاوہ نو سیکیورٹی نو کولیڈرل ٹھیک ہے کہ آپ کو اس کے لیے کسی قسم کی سیکیورٹی وغیرہ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے یا سیکیورٹی کے لیے کچھ یہ دن کے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کے کولیڈرل کی آپ کو ضرورت ہے اس کے علاوہ ٹاپ آف فیسلیٹی آپ کو دی جائے گی بیلنس فانڈز ٹرانسفر آپشن ہے یا جسے بی ٹی ایف بھی کہا جاتا ہے اس کی سہولت بھی ہے اس کے علاوہ پری اینڈ پارشل پیمنٹ آپشن اویلیبل کہ اگر آپ ٹائم سے پہلے تمام پیمنٹس دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اس کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہوگا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی بات کرتے ہیں کہ کون سے لوگ اس کے اندر اہل ہے کون سے لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کے وہ تمام تر ریائشی جو فی الحال پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن نیشنلز ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سیلریڈ انڈویجوال ہیں ٹھیک ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہیں وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر بزنس مین اپلائی نہیں کر سکتا یہ کیونکہ پرسنل لون ہے اس کے اندر صرف سیلریڈ پرسنل لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کم سے کم مہانہ آمدنی آپ کی چالیس ہزار روپے ہونی چاہیے پاکستانی روپے کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ کی اپنی نہیں ہیں تو آپ اپنے گھر کی تمام آمدنی ملا کر چالیس ہزار روپے شو کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ آفر ہے جو پاکستان کے میجر سٹیز ہیں صرف ان کے اندر فرام کی جائے گی یعنی کراچی لاہور راولپنڈی اسلام آباد حیدراباد پشاور ملتان اینڈ فیصلہ بار اور اس کے جتنے بھی قریب ترین اضلاح ہیں ان کے اندر بھی آپ کو یہ سہولت فرام کی جائے گی اس کے علاوہ اس کی ایک خضوصیت یہ ہے کہ یہ فلیکسی بل ہے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر آپ اپنی مرضی کی انسٹرولمنٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں اپنے مرضی کا جو منتلی پیمنٹ فیسیلٹی جو پلان ہے آپ اس کو اپنے حساب سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کے اندر اپلائے کرنا ہے تو آنلائن اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں لیکن پہلے یہاں پر جو انہوں نے طریقہ بتایا ہوئے وہ یہ طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ اس پرسنل لون کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک ایمیل ایڈریس ہے آپ اس کے اوپر ایمیل کریں گے کہ آپ کو لون چاہیے ٹھیک آپ اردو کے اندر بھی کر سکتے ہیں انگلیش کے اندر بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنی تمام طرح ضروریات یہاں پر بتانی ہے مقاصد بتانے ہیں کہ آپ کو یہ لون کس کے لیے ضرورت ہے آپ کیوں یہ لون لینا چاہتے ہیں یہ تمام طرح آپ نے ڈیٹیل دکھنے کے بعد آپ نے ایمیل بھیجنے دی ہیں پرسنل ڈاٹ لون ایڈریٹ آف سلک بینک ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ آپ کو بلیو کلر کے اندر یہ لکھا ہو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر اپلائے کر دینا ہے اس کے اوپر آپ نے میل کر دینی ہے یا اس کے اندر جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے نزدیک ترین سلک بینک کی کسی بھی برانچ کے اندر چلے جانا ہے اور وہاں پر جا کر اپلائے کر دینا ہے ابھی آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ بھی یہاں پر موجود ہے پہلے میں آپ کو یہاں پر ای 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 بتا دوں ای 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 یعنی ایکول منتھلی انسٹرولمنٹ اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ اپنی مہانہ جو اقصاد ہیں آپ ان کو یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی اقصاد آپ کو دینا پڑے گی تو سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں ای 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 کلکولیٹر ہے اور آپ نے سلکٹ کرنا ہے کہ کتنے سالوں کے لیے آپ کو کرزہ جائیے ہم یہاں پر پانچ سال لکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ سے پوچھے گا آپ سیلریڈ ہیں یا سیلف ایمپلائے ہیں اس کے اندر دونوں بندے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی مہانہ آمدنی سلیکٹ کرنی ہوگی میں نے یہاں پر 45000 روپے لکھی ہوئی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ لون اماؤنٹ آپ کو کتنی چاہیے تو میں نے یہاں پر 18 لاکھ روپے لکھ دی ہے نیچے یہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ how long have you been using them far تو آپ نے یہاں پر ٹھیک ہے یہ no لکھ دینا ہے اس کو آپ نے yes نہیں سلیکٹ کرنا کرنے کے بعد آپ نے calculate کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ calculate کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کو بتا دے گا your estimated monthly payable amount is rs 58184 روپے یعنی 58184 روپے آپ کی مہانہ جو اس کے اوپر قسط ہوگی وہ آپ کو دینی پڑے گی اگر آپ جتنا کم لون اپلائے کریں گے تو ایک ساتھ بھی اتنی کم ہوں گی یہ تو میں نے maximum یہاں پر اپلائے کیا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے اندر آن لائن کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوئے نظر آئے گا apply online اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے یہ آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک farm open hope کر آ جائے گا آپ نے اس farm کو یہاں پر fill کرنا ہوگا تو اس کو کیسے fill کرنا ہے میں ابھی یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اپنا name لکھنا ہوگا جو بھی آپ جو بندہ apply کر رہا ہے اس نے اپنا یہاں پر نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا city name لکھنا ہوگا کہ آپ کے شہر کا کیا نام ہے اس کے بعد آپ نے اپنا contact number یہاں پر enter کرنا ہوگا جو بھی آپ کا contact number ہے جو آپ کے پاس 24 hours available ہو وہ والا contact number آپ نے یہاں پر enter کرنا ہوگا تاکہ easily آپ ان کی reach میں ہو سکیں اور یہ آپ کو approach کر سکیں اس کے علاوہ monthly salary in pkr کہ آپ نے مہانہ آمدنی آپ نے پاکستانی روپیز کے اندر یہاں پر لکھنی ہوگی کہ rs آپ کی کتنی جو ہے آمدنی ہے کم سے کم 40,000 روپے کی اس کے اندر شرط رکھی گئی ہے تو کم سے کم 40,000 روپے تو ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں زیادہ کی کوئی limit یہاں پر نہیں بتائی گئی اس کے علاوہ آپ نے اپنا c n i c لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ والا number آپ نے یہاں پر enter کرنا ہوگا یہاں پر یہ آپ کو تمام مثال دی ہوئی ہے یہ آپ اس طرح باکس کے اندر لکھیں گے پہلے پانچ ڈیجٹ اس باکس کے اندر اگلے جو ہے یہاں پر سات اس کے اندر اور باقی ایک اس کے اگلے والے باکس کے اندر آپ نے لکھنا ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر company name آپ سے پوچھے گا اگر یہ company name ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ تنخواہ دار طبقے والے ہیں ٹھیک ہے جو self employed professionals ہیں ان کے لیے یہاں پر کوئی شارط نہیں ہے وہ اس کو خالی چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو لوگ کسی company کے اندر کسی جو ہے firm کے اندر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پر company name لکھنا ہوگا اس کے علاوہ یہ آپ سے پوچھے گا کہ product you are interested in کہ آپ کس جو product ہے کس کے اندر آپ interested ہیں آپ کو کس کے لیے لون چاہیے یہاں پر آپ کو مختلف جو ہے option دے گا لیکن آپ نے یہاں پر کرنا ہے personal installment loan ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کر لیں گے یہ اس کے اندر کلک کرنے کے بعد یہ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں پر choose a date on to schedule a callback ٹھیک ہے کہ آپ نے جو callback date ہے کہ آپ کو کب تک یہ لون مطلب ضرورت ہے تو آپ نے وہ والی date یہاں پر لکھتی ہے prefer time آپ نے یہاں پر لکھتی نہ ہے کہ آپ کو کس time پر رابطہ کیا جائے اس کے علاوہ یہاں پر security code آپ کو دینا ہوگا یہاں پر یہ آپ کے سامنے ایک capture code اس کو بولتے ہیں 532JCV میرے پاس یہ آ رہا ہے آپ کے پاس یہ different ہوگا ٹھیک ہے ہر کسی کے پاس یہ جو ہے ہر time new یہاں پر ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ تمام details آپ نے یہاں پر fill کرنی ہیں fill کرنے کے بعد آپ نے submit کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ submit کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی تمام طر details سلک بینک کے پاس چلی جائیں گی اور یہ آپ کی تمام طر جو details ہیں ان کو دیکھنے کے بعد آپ کے ساتھ خود ان کا نمائندہ ان کا جو representative ہوگا وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لے گا ان کا جو بھی manager وغیرہ یا جو بھی ان کے لئے بندہ hire کیا ہوگا وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لے گا رابطہ کرنے کے بعد آپ سے تمام طر معلومات لی جائیں گی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو loan کسی ضرورت ہے یہ کرنے کے بعد عذاب کی جو application ہے اس کے لئے آپ کو بلوایا جائے گا کہ آپ آئیں اور آپ ہمیں یہ تمام طر ان written form دیں تو ہم اپنے form fill کرنے کے بعد اس کے پر process شروع کر سکیں اگر آپ اس کے لئے eligible ہوئے تو تب اگر آپ اس کے لئے eligible نہ بھی ہوئے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ you are not eligible for this scheme تو آپ اس کے لئے eligible نہیں ہوں گے تو آپ کو اس طرح سے بتا دیا جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی یہاں پر آتی ہے تو آپ لوگ نیچے comment box کے اندر پوچھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو وہاں پر clear کر دوں گا thanks for watching the video